اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ماما شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ٹکنولوجی انڈ انفرمیشن چینل دوستو کسانوں کے لیے بہت ہی بری خبر ہے سندھ شگر میلز مالکان کا گنے کے سیزن دو ہزار بائیس اور تیس کو شروع کرنے سے پہلے بڑا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اگر مطالبہ نہیں مانا گیا تو اس سال سندھ کی شگر میلزیں نہیں چلائی جائیں گی یہ سندھ شگر میلز مالکان کا کہنا ہے اس میں شگر میلز اسوسییشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے بھی سندھ شگر میلز نہ چلانے کا بڑا فیصلہ کر دیا ہے اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ مطالبہ کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ان سب چیزوں کی وجہ بنی ہوئی ہیں تو چلیے تو ان وجوہات کی بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو ابھی تک جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے ویڈیو اور انفرمیشن اور ڈیلی بیسس کے تمام چیزوں کے ریٹس جن کا تعلق ازراد سے ہو یا پاکستان کی مختلف میڈیو سے ہے ان کو جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شگر میلز اسوسییشن نے حکومت سے ایکسٹرا چینی برامت کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا ہے اگر وہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہی بات سامنے آئی ہے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان شگر میلز اسوسییشن سندھ زون نے حکومت سے فالتو چینی فوری برامت کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا اسوسیشن کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کریشنگ سیزن میں شگر میلوں نے ریکارڈ آٹھ میلین ٹن چینی بنائی چھ میلین ٹن ملکی کا پتہ دو میلین ٹن اضافی ہے اگر دو میلین ٹن اضافی چینی برامت کرنے کی اجازت نہ ملی تو پاکستان شگر میلز اسوسییشن سندھ زون ایندہ سیزن کریشنگ دو ہزار بائیس تے اس کا آغاز نہیں کرے گی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ رمہ سال گھنے کی کاشت دس پیسز زیادہ ہے دوستو تھی تو اس طرح پر ابھی کچھ حد تک تباہ ہو چکی ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے گھنے کی بہتری پیداوار ہونے کے امکان ہے ایسا بھی ہے دوستو کہ کچھ ایریوں میں اب بہتر گھنے کی جھاڑائے گی اور ساتھ آئے گی کیونکہ وہاں پر چھوٹی فصلے تھی اور پانی کی ضروریات نہ پوری کرنے کے وجہ سے کچھ کمزور تھی پر وہ بھی پوری ہو چکی ہے حکومت نے فلفور فالتو چینی برامت کرنے کے فیصلہ نہ کیا تو اس کا منفی اثر کاشتکاروں پر اور شگر انڈسٹری پر پڑے گا تو انہوں نے شگر انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم سے اپیل ہے کہ فالتو چینی برامت کرنے کے متعلق احکامات جاری کیے جائیں تو دوستو یہ اس کا ایفیکٹ دوستو چاہے کچھ بھی ہو شگر ملز والوں کو کچھ نہیں ہوگا سیدھا کسان کو مار ملنے والی ہے اس طرح اگر فیصلہ لیا گیا شگر ملز نہ چلانے کا یہ ہے تو دوستو مطلب ایسی بات جو کبھی ممکن نہیں ہو سکتی برحال سندھ کی تمام شگر ملز چلائیں جائیں گی اگر ایسا ہوا جس شگر ملز میں زیادہ مقدار میں چینی باجی گئی تو وہ شاید نہ چلائی جائے یا کوئی اور وجہ سامنے آگئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ نہ چلائی جائے ورانا ایسا کبھی ہوا نہیں نہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ شگر ملز باندے رہے ہیں تو باقی ایک اور بھی ریپورٹ ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ ہے وہ خاطر جو پاکستان شگر ملز اسوسییشن نے حکومت کو لکھا ہے پاکستان شگر ملز اسوسییشن سندھ زون کا حقامی اجلاس کا فیصلہ سندھ میں چینی کے ذخیر مارچ دوہزار تیجز تاک موجود ہیں اجلاس میں سخت فیصلے متوقع ہیں سندھ شگر ملز اسوسییشن سیزن دوہزار بائیس تیجز میں چل پائیں گی یا نہیں تو یہ مطلب ان کا سسٹم اور ان میں جو اجلاس کیا گیا یا میٹنگ کی گئی تو اس میں کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں ابھی بھی اس پر بات جاری ہو ساری ہے کب تک مطلب اس پر مکمل فیصلہ ہوگا تو اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو جل سے جل دوں گا تو دوستو اگر اس طرح کی برامت یعنی چینی برامت کرنے کی اجازت مل گئی تو اچھے خاصے ریڈ بن سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اپ ڈیٹ امید ہے آپ کا میری ویڈیو اور اپ ڈیٹ بسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ